ہلو اسلام علیکم کیا حالیں آپ سب کے میں امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے بالکل میری طرح اور یہ تک ٹائم ہے تہاجد کا میں نے سوچا میں آپ سے اپنے رینڈم سے دو دن شیئر کر لوں تو بس یہ تہاجد پڑھ کے میں بیٹھ گئی تھی ونڈو میں اور فضل کی آزان کا انتظار کر رہی تھی اور نماز پڑھنے کے بعد میں آگئی تھی سپارہ پڑھنے اور یہاں میں اپنا سپارہ دھون رہی ہوں الحمدللہ اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں اپنی روٹین پروپرلی فالو کر پا رہی ہوں اور نماز اور سپارہ پڑھنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور یہ ہمارے فیوریٹ والے بن میرے اور ہم سب کے بچوں کے سب کے فیوریٹ ہے یہ بن چائی کی تپری پر ملتے بہت تیسٹی لگتے ہیں اور آج میں آف ٹائٹ ہوں تو یہ میں کھا سکتی ہوں اور میں ہاف اس میں بٹر والا کھاؤں گی اور ہاف جیم والا کیونکہ اگر دو کھاؤں گی تو بہت زیادہ ہی ہو جائیں گے تو بچوں کو جب میں دیتی ہوں تو اس میں بٹر ایکسٹر لگا دیتی ہوں اور جیم بھی میں ایکسٹر لگا دیتی ہوں یہ دیکھیں بڑے تیسٹی ہوتے ہیں چائی کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں اور جیم والا بھی ہے یہیں کہیں پتہ نہیں کہاں ہے اور پھر یہ کھانے کے بعد چائی وائی پینے کے بعد میں نے اپنا اٹھایا والیٹ گاڑی کی چابی اور میں نکل گئی ہوں ڈرائیونگ کے لیے ون آور میں ڈرائیونگ کرتی ہوں صبح میں میرے سور ساتھ میں ہوتے ہیں جنہوں نے مجھے ڈرائیونگ سکھائی ہے کھل جا بھی یا کھل گیا تو وہ میرے ساتھ میں ہوتے ہیں مجھے گائیڈ کرنے کے لیے تھوڑا میں اپنی ڈرائیونگ سکلز کو برش اپ کر رہی ہوں کیونکہ اگر میں چھوڑ دوں گی چلانا تو میں بھول جاؤں گی اور آپ کو چیکھو اور اسے چھوڑ دو تو پھر وہ صحیح نہیں ہے آپ کو اس کو کرنا چاہیے تاکہ وہ habit میں آئے تو یہ صبح صبح کا ٹائم ہے اور بہت مجھے کیا کہتے ہیں کمفرٹیبل ہوتا ہے صبح کے ٹائم پر اور یہ میں نے تھوڑی سی کلپ ریکارڈ کر لی تھی اور ڈرائیونگ کرتے بھی نہیں کر سکتی کیونکہ اتنی پرو نہیں ہوئی ہوں میں کہ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کروں اور ایک ہاتھ سے ریکارڈنگ تو بس پھر اس کے بعد میں آگئی تھی پاک میں ایک گھنٹہ میں وک کرتی ہوں اور جیسا کہ میں نے بتایا اللہ کا شکر ہے یہ پوری روٹین میں پروپرلی فالو کر رہی ہوں کبھی کبھی تھوڑا دھرودر ہو جاتا ہے بھرٹ that's fine تو 45 منٹس کے قریب میں وک کرتی ہوں موسیقی کہ میں 9.40 کے قریب اور آنے کے بعد میں نے اتپا کا بیٹر ریڈی کر لیا تھا اور ساتھ میں یہ پیاس ٹماٹر ہرہ دھنیا یہ بھی کٹ لیا تھا چٹنی بنا لی تھی کیونکہ آج میرا بڑا من تھا اتپا کھانے کا اور اتپا is again my favorite اور میں اور بس میرے ہزبن کھاتے ہیں ساتھ میں میں نے دودھ رکھ دیا تھا گرم ہونے دوا چڑھا دیا تھا اور یہاں آئے گی میری چائے کیونکہ چائے کی بنا تو سب کچھ ادھورا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کیا بتا رہی ہوں میں یہ میں نے اتپا کا بیٹر ڈالا تاوے پہ اس کے بعد یہ جو بھی پیاس ٹماٹر ہرہ دھنیا ہے اس کو پریس کر دوں گے اچھے سے تاکہ یہ اس کے اندر اگدم آ جائے اندر گھس جائے مطلب اور یہ چائے میں میں ٹال رہی ہوں گڑ گڑ کا پاوڈر کیونکہ شگر ابھی مجھے سکپ کرنا ہے شگر کو بند کرنا ہے تو یہ شگر کا بہت اچھا سبسٹیٹیوٹ ہے اور بڑی مزے کی بندی ہے اس کی بھی چائے اور اس کے بعد یہ میرا اتپا بھی ریڈی ہے یہاں پہ اس کو سائٹ سے سکرپ کر کے تھوڑا سا اور پھر اس کو فلپ کریں گے ہم یہ فلپ کرنے والا پارٹ بڑا مزے کا ہوتا ہے بڑا در لگتا ہے اس ٹائم پہ کہ در ادھر نہ ہو جائے کچھ پٹی ہو گیا تو بس اب یہ گڑ والی چائے میں آپ کو بتا رہی تھی کچھ ٹائم پینے کے بعد آپ کو پھر چینی والی چائے اچھی نہیں لگے گی تو بی آنسٹ میں چینی والی کبھی پی لیتی ہوں ادھر ادھر تو مجھے انا ایسا کچھ عجیب سا ٹیسٹ لگتا ہے کھالی کھالی ایک دم ایک دم رچ ٹیسٹ نہیں آتا مطلب اے ناشتے کے بعد میں پھر سے آگئی تھی کچن میں اور یہ میں سبزیاں واش کر رہی ہوں ٹنڈے ہیں ٹنڈے میں بناوں گی کل آج میں بناوں گی میدھی اپنے لیے تو لنچ میں ایک ہری سبزی میری ہوتی ہے ساتھ میں سالات ہوتا ہے دہی ہوتا ہے بس ہی واش کر کے میں اس کو رکھ لوں گی اچھے سے میرا لنچ بنتا ہے ساتھ میں فارمیا اٹھ جاتی ہے فارمیا کا بریکفرسٹ ہو رہا ہوتا ہے پھر اس کے سکول کی تیاری ون تھرٹی اس کا سکول ہوتا ہے تو اس کو تیار کر کے اس کو ناشتہ گرانا ہوتا ہے ساتھ میں میرا لنچ بنتا ہے یہ ٹماتر جیسے سب لوگ واش کرتے ہیں ویسے ہی میں واش کروں گی آپ کو کیا دکھاؤں میں اس میں ہری مرچ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ اس طریقے سے اس کو آگے سے پیچھے سے کاٹ کے پھر آپ رکھیں گے تو یہ کافی ٹائم تک اچھی رہتی ہے یہ مجھے پتا تھا بہت ٹائم سے بٹ میں نے کبھی بھی فالو نہیں کیا اور اب میں اسے اس طریقے سے رکھتی ہوں تو میرا ہی فائدہ ہوا کافی ٹائم تک ہی فریش رہتی ہے ہری مرچ اور یہ میتھی اس کو میں تھوڑے ٹائم میں کاٹوں گی اور پھر دھوکے اس کو بھی چڑھاؤں گی لسن میں اس طریقے سے رکھتی ہوں یہ باکس میں یہ براؤنی کا باکس ہے براؤنی آئی تھی اس میں تو ہمارے ہاؤزولڈ میں آپ کو کافی سارے کھالی ڈببے ملیں گے کچن میں تو میں بھی رکھ لیتی ہوں کیونکہ کافی کام آتے ہیں تو اس طریقے سے میں پہلے ٹیشو پلیس کروں گی پھر لسن اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈھاک دوں گی ٹیشو سے لیکھ فولڈ کر دوں گی اس میں اور کور کر کے پھر میں اس کو بند کر کے رکھ دوں گی تو یہ بھی کافی ٹائم تک فریش رہ جاتے ہیں لیکھ موڈن ٹین ڈیز کبھی کبھی ٹین ڈیز تو چلتے ہی ہے تو یہ دونوں چیزیں ہو گئی میری اور اس کے بعد میں نے میتھی توڑ لی تھی کاٹ لی تھی اور میں اسے واش کر لوں گی نورملی اور اپنے لیے میں میتھی بناوں گی پچھے تو میتھی کھاتے نہیں ہیں میتھی کے پراتے بنا لو تو وہ کھا لیتے ہیں بٹ ایسے میتھی کی سبزی روٹی کے ساتھ یہ لوگ کوئی نہیں کھاتا تو اپنے لیے جب میں بناتی ہوں تو سمپلی ایسے بگھار کے بنا لیتی ہوں پیاز وغیرہ کچھ بھی نہیں ڈالتی میں یہ میں نے نورمل اوئل میں لسن ڈالا لال سوکھی مرچ ڈالی کھڑی مرچ جو ہوتی ہے اور اس میں اب میں یہ میتھی چھوڑ دوں گی اور نمک وغیرہ اپنے حساب سے ڈال لیں آپ اس کے بعد یہ کیا بتا رہی ہوں میں آپ کو ٹوٹسی کے الائنرز یہ بھی میں لگاتی ہوں تو آج یہ والی ولوگ میں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی اپنے بارے میں میں کیا لگاتی ہوں کیا کرتی ہوں بہت ٹھیک ہے کوئی نہیں تو یہ الائنرز اس طرح سے آتے ہیں جو میں لگاتی ہوں کیونکہ میرے ٹیت میں تھوڑا سا گیپ ہے گیپ آ گیا ہے تو کافی ایفیکٹیو ہے یہ ٹو بی آنسٹ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کافی زیادہ یہ ان ہے اس کے ایڈ وغیرہ ابھی انوش کا اور ویرات کا ایڈ آتا ہے ٹوٹسی کا تو یہ پوری آپ کو آپ بک کرتے ہیں تو یہ پوری کٹ آپ کو ملتی ہے پروپر الائنرز آپ کو ملتے ہیں وان ٹو تھری کر کے تو وان والا میرا ہو گیا ہے ٹوئنٹی فائی ڈیز اسے لگانا ہوتا ہے ابھی میں ٹو پہ ہوں اور پھر ٹائم ہو گیا تھا ڈینر کا اور یہ بنا لوں چکن رکھا تھا میں نے اس کو فیزل سے نکالا واش کیا اس کے بعد میں اس کے اندر ادھرک لسن کا پیسٹ اور سارے سوکھی مسالے ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد دہی ایڈ کر لیں آپ نیمبو ایڈ کر لیں اور ساتھ میں ملائی ایڈ کر لیں اس کے بعد اس کو مکس کر کے مارینیٹ کرنے رکھتے ہیں ایک گھنٹے کے لئے یا آپ آدھے گھنٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو اور جسٹ پھر اس کو میں ایک گھنٹے کے لئے مرینیٹ کر کر کے کڑائی میں بٹر ڈالا بٹر میں چھوڑ دیا اور اس کو میں ڈھکی رکھ دوں چوٹی آج ان کے ڈیڈی نے بنائی ہے آپ کا ہے اور شویر شیمپو آلسو گھنٹے 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 soap yes wow this this is my shampoo okay and that that what is that hair rubber band so cute what else what else mama got show me your hair clips these are hair bands hair ہمارکت سے آگئے تھے ہم لوگ نو بچے کے قریب نو بچے سے پہلے ہی آگئے تھے اور یہاں میں لے رہی تھی اپنا چھاس اس کا ٹیسٹ مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا بٹ لینا پڑتا ہے اور یہ میں نے بلیک چنا بھگو دیا تھا کیونکہ کل مورننگ مجھے ناشتے میں یہی لینا تھا اور یہ ہو گئی نیکس دے مورننگ گوڈ مورننگ اور بس پھر یہاں میں ویٹ کر رہی ہوں اپنے سر کا جو آتے ہیں میرے ساتھ جاتے ہیں میں ڈرائیونگ کے لیے تو کبھی کبھی 7.30 ہو جاتا ہے 7.45 ہو جاتا ہے اور یہاں میں ڈرائیونگ سے ووکنگ سے اور ناشتے کے بعد یہاں میں اپنا لنچ بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں فرنچ پینز اور یہ پالک پنیر بھی بن رہا تھا سائیڈ میں ٹنڈے میں نے نہیں بنایا ٹنڈے میں پرول جو ہوتے ہیں وہ میں پھر کبھی بناوں گی تو آج میں نے فرنچ پینز بنا لی اپنے لیے سیمپل نمک مرچی حلدی دھنیا وغیرہ ڈال کے آئل میں تڑکہ لگا لیا اور بس وہ جھٹ پرسی تیار ہو جاتی ہے اور یہ میرا سلاعت کا سامان ختم ہو گیا تھا بیٹ روٹ وغیرہ تو یہ میں لے کے آگئی تھی اور اسے میں واش کرنے لگی ہوں اور سیلڈ سلاعت جو بھی ہے وہ میں پہلے سے ہی واش کر کے کٹ کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ کھانے کے ٹائم پر پھر بھوٹ لگتی ہے اور پھر وہ سلاعت کاٹا نہیں جاتا مجھ سے اینی پالک پانی ریڈی ہو گیا تھا اس میں میں اب ایڈ کرنے لگی ہوں کریم اور اس طریقے سے اس کریم کے دبے کو کھول کر کاٹنا یہ میں نے انسٹا پر دیکھا تھا ورنہ اب تک میں اسے گلت طریقے سے یوز کر رہی تھی تو ایسے یوز کرنے میں یہ کافی کریم آپ کا ویسٹ نہیں ہوتا اور یہاں پہ پانیر فرائے کر رہی تھی میں میں آپ کو بتا رہی ہوں مطلب دکھ رہا ہے وہ تو کہ میں اسے فرائے کر رہی ہوں تو پانیر کچھ کچھ لوگ ایسے ہی ڈالتے تھے ہیں کچھ فرائے کر کے ڈالتے ہیں وہ کچھ ہم ہیں جو فرائے کر کے ڈالتے ہیں اور یہ آنٹا بھی ساتھ میں گننے لگی تھی میں اور آنٹا ہاتھ کے ہاتھ میں گنتی ہوں کیونکہ رکھا ہوا آنٹا پھر تھوڑی سی نہ وہ مطلب اس کی روٹیاں سائنی بنتی ہے پتہ نہیں کیوں تو ہاں کبھی کبھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو گن کے بھی رکھ دیتے ہیں لیکن زیادہ تر میں ٹرائے کرتی ہوں کہ ہاتھ کے ہاتھ ہی گننوں اور آنٹا گن کے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد یہ تڑکہ بھی لگا دیا زیرے اور اس کا لال مرچ اور لیسن کا پانیر میں اور یہ ہے میری پلیٹ تو بس یہ پلیٹ دکھا کے میں نے بلوگ اپنا آئند کر دیا تھانکیو فر وچین تھانکس الوت اور سیو سون گوڈبای تک کیر